رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ مدینے یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پہشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ ﷺ نے خجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک نہ ہو شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سولہ